اسلام علیکم ناظرین ایف ای نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہونی ہاں خان نظر ڈالتے ہیں ہمارے ریپورٹر محمد آمیر خان اور کیمرامین غاز پاشا کی خصوصی ریپورٹ پر پرانے میڈیکل پریسکرپشن کے ذریعے پاس نکالنے والوں کو ہیدرباد سٹی پولیس کمیشنر انجنی کمار آئی پیس نے وارننگ چاری کی ہے انجنی کمار آئی پیس نے کہا ہے کہ اس زمن میں گاڑی بھی سیزڈ ہونے کے علاوہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ کے تحت ان کے خلاف کیسز بھی درش کیے جائیں گے دیکھئے ہیدرباد سٹی پولیس کمیشنر انجنی کمار آئی پیس کا اس زمن میں مزید کیا کہنا ہے اور لوکل لاؤن آرڈر کے سبھی اوفیٹ ٹرافک ونگ اور لاؤن آرڈر کے طرف سے ایک سو اسی سے زیادہ چیک پوسٹ لاکڈاؤن انفورسمنٹ کے لیے شفٹ سسٹم میں لگاتار کام کر رہے ہیں آج یہ ملک پیٹ سے لے کے ایلوی نگر مین روڈ میں پیلر نمبر اے ون فائی فور ون کے پاس ہمارے ساتھ جوائنٹ سی پی ایس جو رمیش ریڈی ٹرافک کے سینئر آفیسرز اور لوکل لاؤن آرڈر کے سبھی آفیسرز مل کر یہ ملک پیٹ پولی سٹیشن کے طرف سے جو چیک پوسٹ لگا اس کو ہم لوگوں نے مارننگ ٹین او کلوک سے ایلوین او کلوک تک دیکھا لگ بھگ یہ روڈ بہت ایمپورٹنٹ روڈ ہے ہیدر آباد کے لیے اس روڈ میں ایمبولنس کا موومنٹ بہت زیادہ ہے اسینشل آئیٹمز کو لے کے بھی موومنٹ بہت زیادہ ہے لیکن آج ایک جو چیز دیکھنے کو ملی اس میں یہ ہے کہ بہت لوگ میسیوز کر رہے ہیں پاس کو پورانے میڈیکل پریسکرپشن کو دکھا کر یا وینڈ سکرین پر اسینشل سرویسز کا سٹکر لگا کر گاڑی کا پرسنل میسیوز کر رہے ہیں ایسے لوگوں میں سے قریب 65 گاڑیوں کا ابھی تک سیزر ہوا ہے میں سبھی لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں کہ اس طریقے کا میسیوز کریں گے تو آپ کا گاڑی سیز ہوگا اور اسی لیے دوسرے کو آپ دکت کر رہے ہیں جو جنوین اسینشل موومنٹ کے لیے گاڑی ہے جنوین موومنٹ جو ایمبولنس کے لیے گاڑی ہے آپ کے قارن ان کو دکت ہو رہی ہے اسی لیے میں آپ لوگوں کو جو میسیوز کر رہے ہیں ان کو وارننگ دیتا ہوں کہ آپ کے اوپر ڈیزاستر مینجمنٹ کا خیس بھی لگے گا اگر آپ کے قارن کوئی ایمبولنس یا کوئی اسینشل سرویسز کے موومنٹ میں رکابت ہوا ناظرین فی الحال بس اتنا ہی اس کے ساتھ ایف این نیوز اقتدام کو پہنچتا ہے ناظرین مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ